سوگیت آپ کا میرے نیوز اور یوز میں بشم منگال میں جاتی ہنسہ فیلی ہوئی ہے اور ادھر کشمیر میں ہنسہ فیلنی کے عاشنگ کا ہے کیونکہ آج برہانوانی کے انکاؤنٹر کی برسی ہے تو اس دوران میں آپ سے ان دونوں کی بارے میں آج بات نہیں کروں گا آج میں بات کروں گا راجستان کے دگج نیتا مہرلال سکھوڑیا کے جو کہ وہاں کے پور مکھے منتری تھے اور جنہیں آدھونک راجستان کا نرمہ تک آجاتا ہے اگلے کچھ منٹوں میں آپ ان کے بارے میں ان کی جیونی کے بارے میں سنیں گے اور بیگراؤن میں ان کے کچھ چیتر ویبین نیتاؤں کے ساتھ دیکھیں گے ایک جو ویڈیو اس بیچ کے دکھایا ہے میں نے وہ راجستان کے سکھڑیا سرکل کا ہے اور اس کا بھیہنگام درشک کا بھی آپ آنند لے سکیں گے دھنیواد تو دیکھئے میرا سکھڑیا جی پر یہ کوریچ شریف مہنلال سکھڑیا راجستان کے انیس سو چوپن سے لے کے انیس سو اکتر تک لگاتا اور سترہ واشوں تک مکھے منتری رہے ہیں اور ایک ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ ریکارڈ جوتی بسو نے باد میں توڑا انہیں آدھونک راجستان کا نرماتہ کہا جاتا ہے وہ ماتر سنتیس سال کی عمر میں راجستان کے مکھے منتری بن گئے تھے اور بتا جاتا ہے کہ اس سمیں وہ سب سے ینگ چیف مینیسر تھے مہنلال سکھڑیا کا جنم اکیس جولائی دو جار سولہ کو راجستان کے جھالاوار جلے میں ہوگا تھا ان کے پتا شریف پشتتم سکھڑیا بمبائی اور سورشٹ میں کے جانے مانے کرکیٹر تھے انہوں نے بمبائی کی وی جی ٹی ای سے ڈپلومہ کیا ایلیکٹریکل اینجینئرنگ میں اسی دوران وہ وہاں پر چھاتر سنگ کے مہا سچیو رہے اور دگج کانگریسی نیتوں شریف نیتاجی سوواشن بوس اشوک میتا تدہ شریف سردار بلبائی پڑیل کے سمپرگ میں آئے اور انہوں نے اسی سمیں کانگریس جوئے میں سکری روپس لینا شروع کر دیا اور آجادی کے لڑائی میں کود پڑے شکشہ پراپتی کے بعد وہ نادورہ لوڑا ہے انہوں نے ایک چھوٹی سی ایلیکٹریکل ریپیئر کی دکان شاپ کھولی اور اسی دکان سے انہوں نے آجادی کے لڑائی کا شروعات کی اور یہی پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کیا کرتے ہوتے اور کس طرح اس کو آگے بڑھایا جائے اس کا مارموے بیچار بھی مشکیاں کرتے تھے انہوں سو بھائیان لیس میں وہ مہاتما گاندی کے کہنے پر آسائیو گاندولن اور بھارت چھوڑو آندولن میں کود پڑے اس دوران وہ لگ بگ ڈیٹھ سال کے لیے جیل میں بھی گئے مہنلال شکاڑیا نے انتر جاتی ویوا گیا اس سمیں جبکہ ہندو سماج میں کافی روڑی وادیتہ تھی اور انہوں نے اپنا یہ ویوا آرے سماج شپریدی کی پرنالی سے بیابر میں کیا اور جب وہ بیابر سے نادورہ لوٹے تو ان کے ان کے ساتھ انہوں نے بھاوے سواگت کیا اور مہن مہیہ جندہ بعد مہن مہیہ جندہ بعد کنارے لگاتے ہیں ان کا شہر میں جلوس نکالا ان کو شہر میں گھنایا گیا اور اس کے چلتے ہی بعد میں ان کی مہاتا جی نے اپنا آشیرواد انہیں دیا شریف سکھڑیا کا کہنا ہے کہ اتنا سواگت تو ان کا چیف مکھے منتری بننے پر بھی نہیں کیا گیا تھا آجادی کے بعد انہوں نے راجستان کے ایکی کرن میں کافی مدد کی اور نئے راجستان کی استحابنہ کی استحابنہ میں ان کا مکھے بھومی کا تھی بے راجستان کے پہلے منتری منڈل میں شامل ہوئے اور اس میں وہ سیچائی تتا شرم منتری تھے انیس سو باؤن میں جب رام راج پریشت کے کچھ سدسیوں کو بائیس سدسیوں کو جینران ویاسک کے کہنے پر کانگریس میں شامل کیے جانے کی بات آئی تو شریف سکھڑیا نے اس کا ویروت کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ جو رام راج پریشت کے جہادہ تر لوگ ہیں یہ جمیدار ہیں اور ان کے چلتے کانگریس دورا چالو کیے گئے بھومی سزاروں میں بادہ آئے گی ان کے ساتھ جہادہ تر ویدھائک بھی تھے اور ان کے کہنے پر کانگریس ہائی کمان نے راجستان میں پہلی بار ویدھائکوں کو اپنا نیتہ چلنے کے لیے کہا گیا اس کے لیے متدان ہوا اور انہوں نے شریف جینران ویاسکو آٹھ ووٹوں سے ہرا دیا یہاں یہ کہنا ایمپورٹنٹ ہے کہ جینران ویاسکو نہرو جی کے چہتے تھے اور اس کے بعد سے لگاتار وہ سترہ سال تک یعنی انیس سو اکتر تک راجستان کے مکھے مندری رہے یہ شاید پہلی بار یا اندیم پہلی اور اندیم بار ہی ہوگا کہ کانگریس کے ویدھائک دل کے نیتہ چلنے کے لیے متدان ہوا ہو شریف سکھاڑیاں نیرو اور گاندی پریوار کے پریے نہیں تھے انیس سو چھاٹھ میں سادڑی سونا کانڈ ہوا تھا اس میں ایک سادڑی نامک جگہ پر ایک ویاباری شریف گومہوت کے یہاں پر دو سو کلو سونا پکڑا گیا تھا اور کسٹم ادھیکاریوں اور جہاں سے ایجنسیوں نے گومہوت فیملی پہ یہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ اس میں سے آنشک روپ سے سونا شریف موہنلال سکھاڑیا کا ہے اور ان کو فسایا جا سکے لیکن اس پریوار نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا حالانکہ ان کو اس کی کافی سجاب کیمت چکانی پڑی پر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور ایسا نہیں کہا کہ یہ سونا شریف سکھاڑیا کا ہے انتیدہ 1996 میں اس پریوار کو نائک روپ سے سونا واپس ملا 1969 میں جب اندرا گاندی نے کانگریس میں بھکاوت کی تھی یا دوسرے شبدوں میں کہیں کہ کانگریس کا پاریواری کرن شروع کیا تھا تو انہوں نے ایک سلاحہ جاری کی تھی کانگریس ویدائکوں کے لیے کہ وہ کانگریس کے راشپتی پت کے آدھکارک پرتیاشی شریف سنجیوہ ریڈی کو ووٹ نہ دیں شریفیوی گیری کو ووٹ دیں اس پر مہنلال شکھاڑیا کے نیتریت میں راجستان کے کانگریس ویدائکوں نے آدھکارک پرتیاشی شریف سنجیوہ ریڈی کو ہی ووٹ دیا اور اندرا گاندی کے اس نردیش کا پالن نہیں کیا شادری سنکان میں لگے آروموں سے چلتے بعد میں اندرا گاندی نے دو سو اکتر انیس سو اکتر میں کیونکہ انہوں نے خلافت کی تھی اور وہ دگج نیتا تھے اور اندرا گاندی نے ایسے نیتا کو سویکار نہیں کرتی تھی انہیں ہٹا راجستان کے مکہ منتری پاس تھی اسطیفہ دینا پڑا اور اس کی جگہ اندرا گاندی کے چہتے برکتولہ خان کو مکہ منتری بنایا گیا شریف شکھاڑیا کافی ملن سارے ویکتی تھے اور جب بھی وہ کبھی چھوٹے موٹے دوروں پہ جاتے تھے تو کھیت کے بھگل میں کھاٹ بیچھا کے کھانا کھایا کرتے تھے مکہ منتری پت پہ ہٹایا جانے کے پاس شریف شکھاڑیا آندر پردیش کرناڑکا اور تمیلناڑوں کے راجعپال بھی رہے اور بعد میں وہ لوگ سبا کے سدس چودی اپوس رہے انیس سو بیاسی میں ان کا ندھن ہوا بیکانے ار میں اور کہا جاتا ہے کہ شریف بہنو سنگھ شیخہ وات جو بعد میں راجستان کے مکہ منتری بنے ان کی بیٹی کا ویوہ دو دن بعد تھا اور شریف شکھا وات نے بینہ کسی سجاوٹ کے بڑی ہی سادگی کے سادگی سے اپنی ایک لوتی بیٹی کا ویوہ کیا شریف مہنلال سکھڑیا کے سمان دینے کے لیے تو یہ تو تھے مہنلال سکھڑیا آدھونک راجستان کے نیماتا اور میرے چائلوٹ کے بچپن کے پریے نیتا دنے بات ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو جاروہ شیئر کیجئے گا دنے بات ہو سکتا ہے دنے بات ہو سکتا ہے